الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستبیء منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعزم درجة من الذین انفقوا درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيُّ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروسری پڑھئیے سارے حضرات یا رسول اللہ صحابی کا یا حبیب اللہ صلات والسلام والی کے نبی اللہ والی اور صحابی کے کملی والے میری علاج رکھنا کملی والے میری علاج رکھنا موت آئے جو وقتِ نزا ہو صدقہ حسنین صدقہ حسنین مولا علی کا صدقہ حسنین مولا علی کا معاف کر دینا جو بھی خطا ہو سارے ملکِ قبریہ کو کملی والے میری علاج رکھنا کملی والے موت آئے جو وقتِ نزا ہو صدقہ حسنین مولا علی کا صدقہ حسنین مولا علی کا مولا علاج رکھنا 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 اللہ تعالی دی ہم دو سناتو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوبِ پروردگار شبِ اسرادِ دلحا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ الانبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جنابِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہی و صحابہی و بارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہِ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو حضراتِ گرامی بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے اج اس ہستی پاک دا ذکر کرنے جنہ نو میرے کریم آقا صل اللہ علیہ وسلم نے دنیا وچہ ہی جنت دی بشارت عطا فرمانے حضور علیہ السلام بڑا لمبا ایک فرمانے میں کچھ جمعہ پہلے ارز کیتا سی خدا ایک چھوٹا جائے کہ حصہ جناب دے گوشت گزار پھر کر دینا کہ رحمتِ کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی فرمایا سی ابو بکر بھی جنتی ہے عمر بھی جنتی عثمان بھی جنتی علی بھی جنتی تلہا بھی جنتی زبیر بھی جنتی ساد بھی جنتی سعید بھی جنتی عبد الرحمان ابن اوف بھی جنتی اے آقا کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا اے میرے صحابہ اے ننو اشرہ مبشرہ صحابہ کیا جائے یعنی دس ایسے صحابہ جننو میرے کریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا دندر ہی جنتی بشارت عطا فرما دیتی اچھا اے تیسی آقا کریم دا ارشادِ گرامی آؤ ہون درہ رابطِ قرآن تو پڑھ لینے سورہِ حدید پارہ نمبر ستائی آیت نمبر دس اللہ رب العالمین قرآنِ مجید فرقانِ حمید اندر ارشاد فرما دا ہے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل فرمایا تو آڈے بچوں او برابر نہیں جنہ نے فتحِ مکہ تو پہلے مال خرچ کی تا اور قتل کی تا جہاد کی تا اولائی کا آزمو درجتا من اللذین انفقو من بادو وقاتلو فرمایا او لوگ جنہ نے فتحِ مکہ تو بعد مال خرچ کی تا اور اللہ دے راوچ لڑے جہاد کی تا فرمایا اے درجے دے لہادنا اونا دے برابر نہیں جنہ فتحِ مکہ تو پہلے خرچ بھی کی تا تے جہاد بھی کی تا فتحِ مکہ تو پہلے ایمان لے آنا لے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے اللہ فرمادہ ہے اینہ دا درجہ وڈے سبحان اللہ انجل نہیں محبت نہ بولی ادھر ایک وری فرمایا اولائی کا آزم و دارا جا فرمایا اینہ دا درجہ وڈے ہیں اینہ دا درجہ اچھے ہیں اینہ دا درجہ بلندے کنہ نالو بلندے فرمایا جنہ فتحِ مکہ تو بعد مال خرچ کی تا اور جہاد کی تا فرمایا اینہ نالو اونہ دا درجہ بلندے جنہ فتحِ مکہ تو پہلے مال بھی خرچ کر دے رہنے اور جہاد بھی کر دے رہنے اللہ انہی کا لئے ارشاد فرما کے نا اللہ تعالیٰ نے اگیتے جڑا حکم ارشاد فرمایا ہوتے کمال ہی اللہ دے سارے حکم ہی کمال نے پر جڑا جملہ قرآن پاک دا درہ توجہ نا سبات کرنا الحمدللہ سیتے سنی مسلمان اسیتے قرآن دا حرف ہی پڑیئے نا حرف ہی پڑیئے کوئی بھی ساڑے تے سینے ٹھنڈ پہن دی کیونکہ مالک دا حکم ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زبان مقدس تو نکلے آئے تو پھر جدو حضور دے یاران دیگا اللہ آئے حکم خدا دا ہوئے اے انجنی سارے محبت نہ بولیے درہ ایک ولی سبحان اللہ جدو حکم مالک الملک دا ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او لوگ جڑے فتح مکہ تو پہلے جنہ مال خرچ کیتا ہے اور جنہ نے جہاد کیتا ہے فرمایا او درجہ وچ فڈے نے او نہ نہ لو جنہ فتح مکہ تو بعد مال خرچ کیتا اور جہاد کیتا اگل اللہ کریم ارشاد فرمایا وَكُلَّنْ وَعَادَ اللَّهُ الْحُسْنَا فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کرنا لے اور جہاد کرنے والے فرمایا ایک درجہ وچ اچھے نے او نہ نہ لو جنہ نے فتح مکہ تو بعد مال خرچ کیتا اور جہاد کیتا دعا دیگا اللہ اللہ کر کے نہ او نہ دا درجہ بیان کر کے او نہ دا درجہ اچھے او نہ دا درجہ او نہ دے برابر دا نہیں تکال کر کے اگل اللہ کریم ارشاد فرما دے وَكُلَّنْ وَعَادَ اللَّهُ الْحُسْنَا فرمایا سون لو جنہیں فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کیتا ہے جہاد کیتا ہے جنہیں فتح مکہ تو بعد مال خرچ کیتا ہے جہاد کیتا ہے فرمایا او نہ دے بارے وچ زین وچ کوئی غلط پراپیگنڈا نہ سوچ دے رہنا فرمایا وَكُلَّنْ وَعَادَ اللَّهُ الْحُسْنَا فرمایا ساریاں اللہ نے حسنا دا وعدہ فرما لیا ساریاں دے نال فتح مکہ تو پہلے والے ہون فتح مکہ تو بعد والے ہون فرمایا جڑے جڑے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونیا تو ہڑے غلام بن گئے فرمایا اللہ نے ساریاں دے نال حسنا دا وعدہ فرما لیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير فرمایا سنو اللہ نے ہر گلدی خبر ہے جو تسی کر دے ہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير فرمایا جڑے کامت تسی کر دے ہو اللہ نے سارے اندھا پتا توانے اندھا تسی جو جو کر دے ہو تفسیرِ تبری دے اندر اور تفسیرِ جلالِ اندھے اندر حضرتِ اللہ میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لائے آپ نے حسنا دا مانا بیان کی تا حسنا کی اور تفسیرِ مدارک اور تنزیل دے اندر امام نصفی رحمت اللہ لائے آپ نے لکھیا فرما دے نے اللہ نے جڑا فرمایا وَقُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ اللہ نے سارے اندھا حسنا دا وعدہ کی تا ہے اوہ حسنا کیلی شہر ہے اوہ حسنا کیے حاسین نون یاد اُتھے کھڑا زبر حسنا ایک ہی ہے حسنا تفسیرِ تبرید اندر لکھیا امام تبرید فرما دے نے وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِإِن فَاقِهِمْ فِي سَبِيلِهِ وَقِتَالِهِمْ آدَاؤُهُ فرمایا حسنا دا مانا اے وے اللہ نے اونا بندیاں دے نال جنہ اللہ دی راوے چمال خرج کیتے اللہ دی راوے جا کے جہاد کردے رہنے فرمایا حسنا دا مانا اے وے اللہ نے اونا سارے اندھا جنہتہ وعدہ فرما لے آئے اللہ کریم نے فرمایا اللہ یستوی ملکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولاء ایک اعظم درجتم من الذین انفقو نم بعد وقاتلو وَقُلْ لَوَعَدَ اللَّهُ اونا بھی اندر تے فتح مکہ تو پہلے جنہ 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 بھی جہاد ہرمایا ہرمایا درجات اینہ دا اچھا ہے لیکن یاد رکھیا جے جیڑا جیڑا مصطفیٰ دا خلام بن گیا ہے ہرمایا اساں ساریاں دے نال جنت دا وعدہ فرما جھڑیا ہے ہرمایا ساریاں دے نال اساں جنہ دا وعدہ کر لے دے کرامی قدر حضرات اے وعدہ اے میرا دیت دھاٹا نہیں اے وعدہ اللہ دا ہے اللہ برما دے اسی جدوں کیسے نال وعدہ کر لی نہیں وعدہ خلافی نہیں کر دے اسی وعدہ خلافی نہیں کر دے کرامی قدر حضرات حضور دے غلام جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے کے آئے اونا نال بھی اللہ نے جنت دا وعدہ کیتا جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے کے آئے نے کہ مال خرج کیتا ہے تے جہاد کیتا ہے اللہ نے اونا نال بھی جنت دا وعدہ کر لے تے پھر میں اس قرآن دی آیت نو سامنے رکھ کے کیا سکنا وانا کہ سنیا تیرا الحمدللہ عقیدہ کیتا سونا تے سچا عقیدہ ہے اسی نبی دے کسے صحابی تے تبرہ نہیں کر دے حدور دے کسے خلام دی شان دے اندر اسی غلط جملہ نہیں بول دے کوئی ایک لمحے باستے بھی حدور دا خلام بنی آئے تے او دا خاتمہ ایمان دے ہویا ہے سنی سارین الپیار کر دے کیوں کر دے ہے وجہ اے وے اللہ نے سارین ال جنت دا وعدہ فرما لے اللہ نے سارین ال جنت دا وعدہ فرمایا آقا کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُوا أَصْحَابِ فَقُولُوا لَانَتُ اللَّهِ الْا شَرِّكُمْ فرمایا اگر تُسی کسی ایسے بندے نو بیکھو جڑا میرے صحابہ دے لان تان کر دا ہو انہوں دی گستاکی کر دا ہو فرمایا تُسی کہو اوے مصطفیٰ دے یاران تے لان کرنا لے اتوار دے شاروت اللہ دی لانت ہوگو تو گرامی قدر ادرات الحمدللہ عزی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے تمام یاران الپیار کرنے ہیں تے سارے اندیاں شانہ بیان کرنے والے ہیں سارے محبت نہ بولو کوئی درہ سارے سبحان اللہ توجہ نام جناب عبد المطلب کیے توجہ ہے سارے اندھی درہ نان کے داد کے بھی گین لئی ہے نا پھر آنے آنے کے نام عبد المطلب پرتر دا نام جناب عمیر حمزہ امیر حمزہ دی سکی پہنے جدہ نام جناب سفیہ مالوں بھی تباب والوں بھی سکے پہن پہیں جناب امیر حمزہ اور جناب حضرت سیدہ سفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سفیہ جوان ہوئی ہیں جناب عبد المطلب دی صاحب زادی اور میرے کریم آقا علیہ السلام دی پھپھی جان جو تو جوان ہوئی ہیں نا تو جناب سفیہ دا رشتہ آپ دا نکاح جناب ابو سفیان دے سکے پڑا حارس بن حرب بن امیہ دے نالویا ابو سفیان دے پڑا حارس بن حرب بن امیہ وہ دینا نکاح آیا کچھ عرصے تو بعد حارس دا ویسال ہو گیا فوت ہو گیا انہ دے ویسال تو بعد جناب سیدہ سفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نکاح آیا خویلت دا پتر ہے خویلت کی بولو درا کی اے میں صاحب تکوینڈتے نا یاد تو آرہا تو پوچھنا یاد رکھے آجے کیے خویلت خویلت دا پتر ہے نامِ عوام کی نامِ عوام عربی دے اندر پڑھئیے تو العوام الیف لام عین واہو الیف اور مین العوام لیکن اسی اپنی دوبانے پڑھاں گے تو نامِ عوام عوام اور جنابِ خدیجہ سکے پہن 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 ہیں جنابِ خدیجہ تلقبرا اور عوام سکے پہن 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 ہیں جنابِ عوام دے نال جنابِ سفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نکاح آیا تو جنابِ سفیہ دے بطن وچوں اللہ نے دو بیٹے عطا کی تے ایک پتر دا نام رکھیا حضرتِ زبیر دوسرے دا نام رکھیا جنابِ حضرتِ سائب بن عوام توجہ ہے سارے ہیں دی کوئی تھوڑی جی سمجھ رہی کہ ریپیٹ کرنا ٹیم نہیں اتنا ریپیٹ کرنے دا بس اشارتا نہیں ارض کر دیتا خویلت دا پترِ نامِ عوام عوام دے نال جنابِ سفیہ دا نکاح آیا حضور دی پھوڑی دا جنابِ سفیہ نو اللہ نے دو پتر عطا کی تے عوام چون باپ عوام ہے پتران دا نا ایک دا نام رکھیا زبیر دے دوسرے دا نام رکھیا حضرتِ سائب توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرتِ زبیر دے کنے کو رشتے نے توجہ دے نال سمات کرنا حضرتِ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی پھوڑی دے پتر بھی نہیں پھوڑی ذات پائی نہیں اور حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حضرتِ زبیر سکے پتیجے لگ دے نہیں تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام حضرتِ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ دے خامد نے شہر نے تو حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ زبیر دے لگیا پھوڑی تو آپ چونکہ نا دے کاروالے سن تو حضرتِ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی پاک پھوڑا بھی لگ دے دو رشتے ہو گئے ہن تیسرا رشتہ سننا مذہ والا رشتہ تیسرا رشتہ کیسا ہے صدیقِ اکبر دیا نے دو تھی یہاں کتنیاں بھائی اینجا نہیں سارے بولو ذرا محبت ہے نال دو بیٹیاں ایک بیٹی دا نام جنابِ آئشہ صدیقہ ایک بیٹی دا نام جنابِ آئشہ صدیقہ ایک بیٹی دا نام جنابِ اسمہ بنتِ ابی بکر جنابِ آئشہ صدیقہ آئین مصطفیٰ کریم دے نکاح وچ جنابِ اسمہ بنتِ ابو بکر آیا جناب سیدنا زبیر دے نکاہ دے اندر حضرت زبیر بن عوامت میرے کریم آقا علیہ السلام دومے سکے ہم ظلف بینے تین رشتے آقا کریم علیہ السلام دے مضبوط ترین تین رشتے اور حضرت اسماع بنت ابی بکر دے وچو حضرت زبیر نو اللہ نے ایک پتر عطا کی تا آپ نے دا نام رکھیا حضرت عبداللہ جنہوں دنیا عبداللہ ابن زبیر کہن دیئے اتنا کوئی ارض کران گئے تک اگو فرکت دی انشاءاللہ موقع ملیا تو ارض کران گا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حق سچ بیان کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے سارے محبت نہ لکھوا لیدنا سبحان اللہ بولیدنا نبی الرحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں خطب تواریخ اور سیر دندر روایات موجود ہیں کہ جناب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہجرت تو تقریبا ستائی یا اٹھائی سال پہلے مکہ وچ پیدا ہوئے کتنے ستائی یا اٹھائی سال پہلے ہجرت تو مکہ پاکستو علاوہ دی روایات بھی ہیں سال دو سال دے فرق علماء نے بیان فرمائے یہ میں جو دوں ایک جملہ کہہ دے نا مختلف تواریخ دے پیش نظر او دو وچ ایک جملہ سارے آجان دے انہیں متے کو سورے کتاب پھڑ کے لے ہوئے مولوی صاحبہ انہیں تے چھ بی سال لکھے تو اسی ستائی سالہ کیا سید سواستیت کر دیتا ہے مختلف تواریخ دے پیش نظر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ دی ولادتیں باسعادت ہوئی تھے آپ دے جڑے ہم عمر سے ابیسن نا ہم عمر یار سال دو سال تین سال لجنا دا فرق سیدھا آپ چار یار سن ہم عمر کنے حضرت زبیر چار یار سن ہم عمر تھوڑا تھوڑا عمران دا فرق سی حضرت سیدنا زبیر بن عوام جناب سیدنا تلہا جناب سیدنا سعید بن ابی وقاس جو چوتھا او جنو میرے نبی نے غدیر خمد مقامت باں تو پھڑ کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہادا علی مولا فرمایا جیدہ جیدہ میں مولا عوضہ عوضہ علی مولا چار یار سن ہم عمر حضرت مولا علی شہر خدا حضرت سعید بن نبی وقاس حضرت زبیر اور حضرت تلہا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چار یار ہم عمر سن تھوڑا تھوڑا عمران دا فرق سی میرے کریم آقا علی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک دے اندر اظہار نبوت فرمایا اعلان نبوت فرما دیتا ابو بکر صدیق علمہ پڑ گئے سیدہ عائشہ صدیقہ نے کلمہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ نے کلمہ پڑھ لیا زیاد بن حرسہ نے کلمہ پڑھ لیا مولا علی شہر خدا مصطفیٰ دے غلام بن گئے ان اگے سننا در آ علماء نے جنا لکھیا عصد الغعبہ فی مار فتو صحابہ دے اندر امام جزری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے سننا لکھیا مختلف روایات دے پیش نظر فرما دے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک روایت پیش نظر آپ دی عمر تقریباً بارہ سال ایک روایت پیش نظر آپ دی عمر آٹھ سال ایک روایت پیش نظر آپ دی عمر سولہ سال ایک روایت پیش نظر آپ دی عمر پندرہ سال چاروں روایات علماء نے اپنی اپنی کتبچ لکھیاں ایدھر آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیتا تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو روایات ہی چاہوں دے آپ تقریباً پنجویں مصطفیٰ دے غلام بڑھیں اینا چاہوں ہستنیاں تو بعد جنہ کلمہ پڑھیا وہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جدو آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا تو انہوں پتہ ہے جدو پھر کوئی بندہ کسی دا بانے جائے آشک آشک جدو کسی دا بانے جائے کیوں پھر کر دے کے نہیں اگوڑیا تو ہاتھلا کے سبحان اللہ خود رہے کوری پھر اکوری بولو درات سبحان اللہ جدو جناب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جدو مصطفیٰ کریم دے غلام بڑھ گے جنہ سیدنا بلال حبشی نمارا پندیا رہیانے حضرت صدیق اکبر نو جنہ مکہ دے کافرانے مارے جنہ سیدنا امار ابن یاسر نماریہ ہے امہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے جدو مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھیا ہے جدو آپ دا کلمہ پڑھیا تے آپ دا چچا انہ سیدنا زبیر بن عوام نو ایک چٹائی دے وچے بند کر دیتا چٹائی وچے لپیٹیا لپیٹ کے او دے اتھے رسی بن دیتی ہاتھ بھی بن دیتے پیر بھی بن دیتے تاکہ رسی کھولی نہ سکے تے کدھریں جائی نہ سکے زمین تے لٹا کے او تو چٹائی وچے بند کر کے سیدنا زبیر بن عوام دے ہاتھ پیر بن دیتے تے زمین تے لٹا کے آپ دے آلے دو آلے آگلا دیتی آگلا کے تے او دا دھوانا سیدنا زبیر بن عوام ول کر دے سیدنا زبیر بن عوام دے تے دو مورا دھوانا اندر جاندہ ہے آپ نو کھانسی لگ جاندی ہے تے آپ دا چچا بول کیاندہ زبیر حجے دی بیلے چھڑ دے نیتے مار چھڑاں گا سیدنا زبیر حس کیا دنے چاچا اے تیری بھول لے اے تے ایک جانے تے توں میں نو مار مار کیا نا پیا کلمہ چھڑ دے چاچا سن لے یہ وہ نشہ نہیں ترشی اتار دے جس کو چاچا میں کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑی آئے چاچا توں مار مار کے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے چاچا سن لے رب کعبہ دی عزتی قسمیں اتے حصے ویچوں اللہ الہ اللہ دی آواد آئے گی اتے ویچوں محمد رسول اللہ دی آواد آئے گی چاچا تیرے کلو جنہ ٹل لگ دے لالے آپ دا چاچا اپنو مار دے تے آن دے اے زبیر چھڑ دے کلمہ سیدنا زبیر مصکر آ کے فرما دنے چاچا آنے پی چھڑ دے کلمہ ہاں زبیر چھڑ دے کلمہ انہی تے رشتہ داری برادری سب کچھ چھڑ دے جائے گا حضرت تے زبیر مصکر آ کے انہی نے چاچا جے چھڑ دے ماں دنیا ہو سکتے گزارا جے چھڑ دے ماں دنیا ہو سکتے ماصلہ جیدہ جیدہ تو آڈے چو نہیں ہندہ ہو چپ کیتے رہو کہ جیدہ جیدہ آکا تو بغیر گدارا ہندہ ہی نہیں ملکے بولو جے چھڑ دے ماں دنیا ہو سکتے ملکے ملکے بولو جے چھڑ دے ماں دنیا ہو سکتے گزارا جے چھڑ دے ماں دنیا ہو سکتے گزارا پر محمد نو چھڑ دے آ گزارا نہیں ہونہ محمد نو چھڑ دے آ گزارا نہیں ہونہ محمد نو چھڑ دے آ سیدنا دبیر بن عوام رضی اللہ تعالیہ انہو آپ کہنے چاچا مار مار کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر چھڑ ربے کعبہ دی عزت دی قسم کیڑا کلمہ رب دے حبیب نے پڑھا ہے یہ زبیر کلمہ نہیں چھڑ سکتا جانتے جا سکتی ہے پر مصطفیٰ کریم دا دیتا ہویا دیم نہیں چھڑ سکتا اب قد گدر دا گیا یہ جب پچھ پندہ دا مانے ایک رویت چت قریبا پندھنا سال یا سولہ سال دی عمر یا دو سیدنا زبیر بن عوام ایک دن مکہ دی گلی وچھ ٹڑ دے جانے نے آپ دیکھ کرنا وچھ کی سیدی آواد آئی اوہ مسلمانوں اوہ جیسے نبی دا دوسی کلمہ پڑھ دیو تو ہاں ڈے نبی نو مکہ دے کافر گرفتار کر کے لے گئے نے کیبلا پیر صاحب بچپندہ دا مانا یہ جوان بچپندہ دا مانے یا دو سیدنا زبیر بن عوام دے کرنا وچھ کی آواد آئی ہے کہ ساڑے نبی نو گرفتار کر کے لےกے جانے نے سیدنا زبیر نے تلوار اپنے میاہین بچوں قڑی ہے ہاتھ بچ چلا رہاں دیو مکہ دیاؤ گلیوں میں چھ دوڑ دے جانے نے چھنالے گلیوں میں چھplet دے جانے نے چھنالے پوچھ دے دے کی جانے نے اوہ دس سو میرے آقہ نو کیڑے پاسے لے کے گئے نے دس سو میرے آقہ کی در نے دس حضور نو کیڑے پاسے لے کے گئے نے مکہ دیاں گلیاں میں چل دے جاندے نے جدو مصطفیٰ کریم دی بارگاوی چائنے ویکیا ایک مقام تے لوگان دا بڑا حجوم میں انہاں تے درمیان میرے آقا کھلو تے نے سیدنا صبح آتے ہاتھ ویچے تلوارے آپ تلوار ہیں جب بلند کی تھی ہوئی ہے جدو دوسرے ہاتھ نہ لوکانوں پران کر دیا کر دیا جدو آقا کریم لو جا کے بکھیا ہے جدو حضور در روح منور تک کیا ہے جدو حضور دی ظلف امبری وے کھی ہے جدو ماں سانگدہ کا جلاب دکھیا ہے کہ وے کے دل نو شکون ہویا ہے کہ میری آقا نے وے کے فرمیہ زبیر کی گلے ایدہ ساکھیوں چڑھی آئی ارد کی تھی سونیاں میرے کنہ بیچ آواد آئی ہے او مسلمانوں تھانے نبی نو گرفتار کر لیا گیا ہے آقا پس آباد سنندی دے رہے میں تلوار کڑ کے مکہ دیاں گلیاں میں چھ دوڑ دا جا رہے آسان کہ میں بیکھا میرے آقا نو کدھر لے کے گئنے آقا اللہ دا شکرے تسی ٹھیک ٹھاکو سلامت ہو جدو میرے آقا نے اپنے غلام دا جملہ سنیاں کہ آپ نے فرمیہ اچھا زبیر ایک گلت دس جی سونیاں حرمیہ اگر ایک آفر مینوں گرفتار کر کے لیا جاندے دس تنکی کرنا سی اگر مینوں گرفتار کر کے لیا جاندے تیدا سے تیرا عمل کی ہونا سی تنکی کرنا سی سیدنا دو بیر اردکردنیاں کا آجڑی تلوار پھڑی ہے اگرچہ سونیاں میں چھوٹا ہی ہیں پر ربطی عزتی کا سمیں جڑا تھوانوں گرفتار کر کے لیا جاندہ سونیاں ایسے تلوار نرمیہ اوسف بھی ماندہ سیری اڑا کے لکھ جڑنا اللہ داکٹر ساجہ صاحب ایک شاعر نے بڑا پیارا احترک شیر لکھیا کہ اندھنے سیدنا زبیر بنوام رضی اللہ تعالیٰ نوجہ دوں میرے آقا نے پوچھا ہے تو انہاں کیتی دور راپدی قسم میں جے تو انہوں کو گرفتار کر کے لیا جاندہ نا اگرچہ میرے بادو چھوٹے ہی نہیں اگرچہ میری عمر تھوڑی ہوئی ہے پر سونیاں آج اڑی تلوار میں پھڑی ہے نا اے دن انہوں نے بھئی مانا دے گاٹے لا دینے ساں میرے آقا کریم نے انجو ویک کے فرمایا فرمایا اللہ تیری تلوار چو بھی برکت دے وے تیرے جذبہ ایمانی چو بھی برکت آتا فرما حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اتنا جملہ ارشاد فرمایا دعا دیتی نا شاعر بولے کیا نے غلامت کا دس سونیاں ہم بنابٹی سے نہیں کہے دیکھے ہم تیرے ہیں ہم بنابٹی سے نہیں کہے دیکھے ہم تیرے ہیں ہم تیرے رب کی اٹھاتے ہیں کسم تیرے ہیں ہم تیرے رب کی اٹھاتے ہیں ہم بنابٹی سے نہیں کہے دیکھے ہم تیرے ہیں لوگی مکہ پاکچ سرکار دا غلام حضور دنال وقت گدار دے رہے دن بے دن تعداد مسلمانہ دی بد دی گئی بد دی گئی ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام مکہ پاک تو باہر نکلے کھجور دے تھلے نا میرے آقا کریم علیہ السلام ارام فرما رہے نے تے کول حضرت سیدنا زبیر بن عوام بھی بیٹھے ہوئے زبیر بن عوام توجہو نہ سنے تے آپ دے کول نہ کھجور دی کہ شاخ قدہ انہ کو حصہ پہ ہے وے کہ حضور ارام فرما رہے نے لیٹے نے تے گرمی بڑی شدد دی سیدنا زبیر نے وے کہا وہی ہوا تے چل دی نہیں پھئی تے حضور علیہ السلام ارام فرما رہے نے تے آپ دے پیشانی مبارک دے نا کچھ پسینے دے کترات انجھ ڈک دے پہنے تے او پسینے دے کترات بھی انجھ لگ دے نے جی میں موتی چمک دے پہنے حضور علیہ السلام نے وے کہا نا سیدنا زبیر نے تے دل بھی چو آواز اٹھی حضور تے ارام کر دے پہنے اے تے تیرے نیڑے بندہ بھی کوئی نہیں آج تے دو کم کر ایک تے راج کے دیدار کر ہور کوئی نہیں تیرے نا تو دیدار کر تے دوسرا اے جلی کھجور دی تیرے کو شاک پہی ہے نا اے نو ہی آج بنا پکھا ہائے 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 اے نو بنا پکھا تے اے دنال حضور علیہ السلام انجھ ہوا دے کیسا یارو سہانہ وے لائے گا ایک راب دا ماہی نہیں بولے نہیں بولے سارے درہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ ہوتا لائن ہو آپ نے اے خجور دی شاک پڑی ہے اینج کر کے ہلا رہنے حضور ارام پہ کر دینے نالے صحابی رسول حضور دی دید کر دینے نالے اید کر دینے نالے دید کر دینے نالے اید پہ کر دینے آقا کریم در رخ ہے منور بیخ دے پینے نالے پکھا جھل دے پینے پکھا جھل دیاں چل دیاں تھوڑی جدھوں تیرے گدری ہے میرے دے تیرے لجبال مدنی کریم نے اپنی چشمہ نے مبارک کھول دی تی یا دو حضور نے اپنیاں اکھاں کھولیاں نے سامنے میرے نبی نے اپنے غلام نو پیٹھیاں ویکھے کہ بیکے میرے آقا نے فرمایا زبیر جی آقا حرمایا غلامہ میرا پہ دیدار پہ کر دا سیں نالے پکھا پہ چھل دا سیں جی سونیاں بلکل انجی کر دا سیں حرمایا زبیر اید درویخ اے میرے کھول ہونے انہیں جبریل آیا ہے جی جبریل آ کے پیاندہ سونے اپنے اس یار نو میرے والوں سلام کہہ دیو اپنے اس غلام نو اے میرے والوں سلام کہہ دیو اے نو میرے والوں سلام کہہ دیو حرمایا غلامہ جبریل تی نو سلام پہ کہندہ ہے اوہ یارو ایس دور دن در اگر کسے نو کوئی پیر سلام کھلے کسے نو کوئی مولوی سلام کھلے اوہ پندہ اندہ یارو بیکھو میری قسمت نا مقدر بیکھو کہ منو فلان پیر نے سلام کھلیا ہے فلان چودری نے سلام کھلیا ہے بات سو بین میں نوام تھوانٹے مقدرہ تو سلام کھاں جیڑا ایک لکھ چوبی ہزار نبیان دی بارگاہ وچھ جاکے سلام کردہ رہی ہے اوہ جبریل آکے خود سلام پہ کردہ اوہ جبریلی امین نے آکے ارد کی تھی سونے اپنے غلام لو کہہ دیو کہ میں انو سلام پہ کرنا ماں انو میرے والوں سلام ہوئے جدو سیدنا زبیر بن عوامنو میرے نبی نے فرمایا زبیر اے جبریل تی نو سلام پہ کہندہ ہی جنال جبریل نے دوجی گل بھی کی تھی ہے اوہ درہ گل توجہ نہ سنے آجے آپ ارد کردنے سونے آہ جبریل کی کہہ رہا ہے فرمایا میرے غلامہ جبریل پہ کہندہ ہے سونے آہ قیامت دہ دن ہوئے گا قیامت دہ دن ہوئے گا نفسا نفسی دہ عالم ہوئے گا قیامت دہ مدان دی اندر سونے آج سبیر میں تیرے نال نال رماغا میں تیرے نال نال رماغا پھر جملہ دراتو جو نہ سننا جبریل کہہ رہنے آیا رسول اللہ اپنے اس غلام نو کہہ دیو یا تو نفسا نفسی دا یا لم ہوئے گا قیامت والے دن اور میں آج سونے آئے نو کہہ دیو اے میں اس بیرد نال ہوں وانگا جہنم دا سیکھ بھی میں اس غلام والا آنی نہیں دیں آگا آئے آئے میں سونے آئے دن نال نار رہنگا کہ جہنم دا سیکھ آئے بھی میں ادھر نہیں آن دیں آگا کیوں سونے جڑا تو آڈی ہے نی خدمت کرے تو آنو پکھے چلے میں دے پہنے یا کہاں گا سارے یار نبی دے آسک شانہ جدہ جدہ لے سارے یار نبی دے آسک شانہ جدہ حضور دے یارانہ پیار ہے نا بھائی سارے ایک اور یا تے چکنے درہ سبحان اللہ دیا کوئی لو اے پہی تا رہے کہ تو آڈی بیڈیو بنا رہے ہیں ایک اے بیڈیو بن رہی تھے کساڑے موڈیاں تھے بھی بیٹھے لے اے بھی بنا رہے ہیں حضور دے یارانہ دکھرے تھے ملکے دیکھو نا کوئی میرا یار ہوئے میرا یار تھے کوئی بندہ کسے جگہ تباہ کے اوڈی تعریف کرے یار کاریتہ یبدا فلانا یارے ڈاکٹر ساجد یارے پی ناصر یارے یار بڑی گلے یار بڑے تھے منو پتہ لگ دے ابھی فلانا بندہ میرے یارانہ دکھر بڑے اچھے طریقے نل کر دے پیا تھے میں خوش ہو مانگا کے نہیں میں یارانہ دی گل کی تھی ہے آہ یارانہ دی گل کی تھی خوش ہوندہ ہے تو یارو تیرا میرا دکھر اگر کوئی سے یار دے سامنے بیعک کہ کیتا جائے اسی خوش ہونے ہاں رب دے حبیب دے یارانہ دا دکھر اسی کریے تھے حضور نہیں خوش ہونگے ملکے در آیا سارے یار نبی دے آشک شانہ جدا شک والی گل ہے کیڑی شک والی گل ہے کیڑی رنگیاں ہے مصطفہ نے شک والی گل ہے کیڑی رنگیاں ہے مصطفہ نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دو مرتبہ ہجرت کی تھی کتنی مرتبہ دو مرتبہ ایک ہجرت حبشاول کی تھی کچھ دن گزارے تو واپس پھر مکہ چاہ گئے میرے آقا کریم نے فرمایا سارے جو کہنے تھے تو واپس کیوں آیا ہے جڑا جملہ آپ نے بولے ارد کی تھی سونے ہاں میں گیا ایسا تو اڑا حکم سی بھی جاؤ تو اڑا حکم میں سون لیا تو سرکار میں ٹڑ گیا تو اڑا حکم بھی پورا ہو گیا تو فرمایا آپ واپس کیوں آئے ہیں ارد کی تھی سچی پہنچ دی سونے ہاں میرا ہوتے دیلی نہیں لگا سرکار تو اڑے تو بغیر میرا دیلی نہیں سی لگتا حضور منو تگلیاں بھی ویلیاں نظر ہون دیا جدر جاندہ سا حضور میرا دل نہیں لگا دلوں آباد اٹھی اوے چھاڑ پران جانا تیکنا ایک دن ہے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہر چلنا نہ لے حضور دا دیدار کرا کرنگے نہ لے موجان کرا کرنگے کچھ دینا تو بعد آپ واپس پر مکہ پاکے چاہ گئے پھر آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا میرے غلاموں جی آقا فرمایا مدینہ شریف حجرت کر جاؤ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے حجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے مدینہ طیبہ جدو تشریف لے کے آئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک دنر جدو پائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک دوجہ دا پائی بنایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے پائی پائی بنا دیتا لو جی وقت گدریا ایک ویلہ پھر ایسا بھی آیا جدو مکہ دے کافر ایک ہزار دا لشکر لے کے لڑائی باستے بدرد مقامتے آگئے کتے آئے بھئی سارے بولید رہے کتے آئے بدرد مدانشتے ہونا دے کوڑے بھی بڑے اونٹ بھی بڑے دیگر سمان بھی ہونا کل بڑا کھان پیندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامانو لے کے مدینہ پاک تٹڑے کنے غلام سن جی تین سو تین سو میں اوہ زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہتا چونکہ مروف ہے ہی کال تین سو تیرہ غلامانو نال لے کے آپ جدو آئے بدرد مقامتے تروایات چاہتا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لسکر وچ صرف دو کوڑے سن کنے کوڑے بولید رہا کنے دو کوڑے اور اے دو کوڑے کوڑے ہے کدہ کدہ سن ایک حضرت سیدنا مقداد کل سی کوڑا تھی ایک سیدنا زبیر کل سی کوڑا دو کوڑے سن ایک سیدنا مقداد اور ایک حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نو لہن اگے گل سننے والی ہے بدرد مدانی جدو آئے نا تے شعبہ اکرام نے مختلف رنگانیہ سرد دے دستانہ بننی ہیں کی کی تا سی بولو دلہ مختلف رنگانیہ صحابہ نے کوئی سفید رنگلی کسے زرد رنگلی مختلف دستانہ بننی ہیں سیدنا زبیر بن عوام جدو آئے نا تے انداز کیسی ہے میری طرف ہو دیکھنا سرد دے دستانہ بننی تے اینج کر کے اپنے مو دے نا اے جڑا سی نا لار انہوں اے اینج کر کے رکھے اے جڑا آپ نے سرد دے امامہ بنیانسی مختلف روایات دے پیسے نظر ایک رویت اچھ آپ نے کالا امامہ سرد زیبہ تن کیتا ہے زیبہ سر کیتا ہے میں آج انہ دی سنت سمجھ کر جب آنے کے آئے حضرت سیدنا دبیر رضی اللہ تعالی نے سیاہ امامہ شریف سرد بنے آئے تے بدر دے میدانچ آئے انہوں نے میری طرف اکھنا اینج کیتا ہے اپنا چیرہ چھپا کے رکھے آئے تے بدر دے میدانچ لڑائی واسطے آئے جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام بدر دے میدان وچ آئے نے تھوڑی دیتا بعد جدو جنگ شروع آئی ہے آسمانہ تو رب نے فرشتیاں دی فوج پھیج دیتی ہے جدو فرشتیاں دی فوج آئی ہے اس طلقہ بادی اندر امام جدری نے لکھیا اور علیساء بادی اندر امام ابن حجر اسکلانی نے لکھیا حرمانہ نے جدو فرشتیاں دی فوج آئی ہے میرے نبی نے انجھ کر کے جناب زبیر ولوں وے کھیا وے گے پر میں زبیر تینوں مبارک ہووے حضور قادی مبارک دے رہے ہو حرمانہ زبیر جیسے رنگ دا امامہ توں بننے آئے فرشتیاں وی اوہی امامے پائے ہوئے جیسے رنگ دا امامہ توں بن کی ہوئے ہیں آج ایسے رنگ دے فرشتے وی امامے بن کی آئے ہوئے نے پدر دے میدان وی جدو پہنچے ہون اے در مصطفیٰ کریم دے غلام کھنے نے اوہ در بئی مان کھلو تی ہوئے نے کافران دے وچوں ایک کافران دا بڑا وڈا سورما اجیدہ نام اوبیدہ بن سعید بن آسے اس بئی مان نے سر تو لے کے پیراں تک ہر پاسیں لویا ہی لویا ہے تے لوے دے وچ اے جکڑیا ہویا اے دا وجود ہے صرف اینا اکھاں دے اتے کوئی چیز نہیں باقی سارا جسم لوے دے وچ مفود کیتا ہوئے تے انہیں بول کیا کیا آدھے آؤ مسلمانوں جا کسے وچ ہمت ہے تے آؤ درا میرا مقابلہ کرو جدو اس اتنا جدو کافر اوبیدہ بن سعید بن آسے اتنا جدو جملہ بولیا ہے آدھے ہے کسے وچ طاقت دے آؤ میرا مقابلہ کرو سیدنا زبیر بن عوام حضور دے قریب کھنے سن جدو انہیں بلند آوادنا لاکھیا آؤ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ دے ہاتھ وچے کے چھوٹی جی پرچھی سی اینج مصطفیٰ ولو ویکھیا تو ویکن نے اینج کر کے اشارہ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ایدر میرے آقا دی آخدہ اشارہ ہویا ہے ایدر آقا دی آخدہ اشارہ ہویا ہے ایدر سیدنا زبیر ہاتھ وچے تلوار کو چھوٹی جی پرچھی پھڑی ہوئی ہے پرچھی لے کے سیدنا زبیر بن عوام دوڑے جی جدو انہو بیدہ بن سید بن آسوال کافرول دوڑے نے جی کافر جدو انہو بیدہ نے ویکھیا جی ویک کے خوش ہو گیا آجتے سواد آئے گا اینہ دا مسلمانہ دا ایک جوانتی ہے جو میں ماراں گا یہ صرف نکی جی ہاتھ وچے پرچھی لے کے آ رہے ہیں ایدھے ہاتھ وچے تلوار کوئی نہیں ایدھے ہاتھ وچے تیر کوئی نہیں ایدھے ہاتھ وچے کمان کوئی نہیں ایک نکی جی پرچھی ہے کہ میں سر تو لے کے پیراں تک کہ میں دلوے وچے جکڑیا ہوئے ہوا ایدھے برچھی کی کرے گی ایدھے جدو انہو دل وچے سوچیا ہے نبی دے یار سیدنا اب زبیر بن عوامنے جدو اس بے ایمان والوں میں کھیا میرا دل گوائی دیندہ ہے یقیناً سیدنا زبیر بن عوامنے اس بے ایمان دا یہ جملہ سنیا ہونا ہے کہ وہ ایک فرمایا ہونا پترا کوئی گل نہیں سر تو لے کے پیراں تک جے لوے وچے باندھیں آج تیریاں اکھاں وچے ری چھوٹی جی جگہ خالی ہے آج نبی دا غلام تینوں اس آنکھیں جی برچھی مار کے وہ کھائے گا تیری آنکھ دے اندری برچھی ماراں گا تمام علمان لکھیا کہ انہو نے سر تو لے کے پیر دے ناکھنا تک اب ایدا جیڑا لوے وچے چکڑیاں یا سی سی بچوں خوش ہوندہ پیاسی کہ ایم انہو کی کر لوے گا یہ دے گلتے تلواری کوئی نین کیجی برچھی ادا کی کرے گا پر جا دا نبی دا غلام حضور دا عشق لے کے حضور دے عشق دے نال سرشار ٹرے جے نالے دور دا جاندہ ہے نالے پرچھی آتھ جا پھڑی ہے جے بیک کے سامنے آنکھیں لے تیاری کر لے مصطفیٰ دا غلام آگیا اب مصطفیٰ کریم دا غلام آگیا سیدنا زبیر بن عوام دے ہاتھ بچ ایک کوئی برچھی ہے علامہ لکھیا اندھ نے اینج برچھی پھڑ کے اینج دوروں ماری جدو دوروں ماری سیرچ نہیں وجی پیٹچ نہیں وجی کانکول نہیں وجی موڑے تے نہیں وجی لاتتے نہیں وجی پیرتے نہیں وجی سدھی جا کے آخوچ برچھی لگ گئی ہے جدو آخوچ برچھی لگی ہے علامہ کے اندھ نے اتنی کل تیلے نال آپ نے برچھی سٹی ہے اے تھو جدو لگی ہے پیچھے تک برچھی کھوس گئی اے زمین تو جدو تھلے آیا سیدنا زبیر اینج کر کے ہاتھ دیران اینج پٹنا چاہدے نے برچھی نکل دی نہیں اینج ہاتھ نہ پٹنا چاہدے نے برچھی پٹین دی کوئی نہیں علامہ محب تبری رحمت اللہ لے کہ اندھ نے سیدنا زبیر کی تا کیے ہاتھ پایا برچھی نکل دی پیر رکھیا ہوتے موتے پیر رکھیا موتے دل لاکے کھچیا ہے جدو کھچ کی اندھ نے اندھ نے یہ ہے مید کسی بے عدب کی موتی کھانے کے قابل نہیں ہے سبحان اللہ جی میں آخری چاہی دیسے نا ہی در لیکن یوسی کر گیا ہو یہ ہے مید اے تو آڑے ہال دو بندے آرہے نہیں انہیں دا خیار رکھے آجے میرے لوگ جاندہ جاندہ پہینا نہیں لائے انہیں بے لوگ آجے مولوی نہیں دینے میں دے پہینا سو دیتا ہوں ہر بندہ سو سو دے بی یہ ہے مید کسی بے عدب کی موتی کھانے کے پہی دارک ایک وری اٹھپو بڑا بہر ہیں یہ ہے مید کسی بے عدب کی موتی کھانے کے قابل نہیں ہے یہ ہے یہ ہے مید کسی بے عدب کی موتی کھانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے حضور علیہ السلام نے برچی ماری پھر برچی جو تو پٹی نا تھی اینج موت رکھے اپنا پیر جو تو بار کچی نا تھی میرے آقا ویک رہا سنگ دیکھ کے میرے آقا نے فرمایا واہ وی کیا کمال ہے وی تیری برچی حضور نے جدو تعریف کیتی نا آئے ہائے عشق کی یہ سننا حضور نے جدو سے برچی دی تعریف کیتی تو سیدنا تو بہر اے نیا کیا جناب میں کھو نا پھر میری بادریت ہے نا اینج نے نہیں کیتا برچی لے کے سدھے مصطفیٰ ولدوڑے تو جا کے کی عرض کر دنے میری طرف اکھنا برچی آنج دعا تھا نہ پھڑی عرض کر دنے سونے ہیں آج تو بعد تسا چوکے اے دی تعریف فرمائیے تے حضور اے آج تو بعد توڑے کو لی رہے گی اے حضور توڑی ہوئیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس برچی نو لیا امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السلام اعلام النبالاد اندر لکھ دے فرماندے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ساری زندگی او برچی اپنے کول رکھی جدو حضور دا ویسال ہویا تھے او برچی سیدنا صدیق اکبر کولائی دائی سال صدیق اکبر کول رہی پھر سیدنا فروقی آدم دا دور خلافت آیا جتنی دیر سیدنا فروقی آدم خلیفہ رہے اتنی دیر تک برچی سیدنا فروقی آدم کول رہی پھر جتنی دیر سیدنا عثمان غنی دا دور خلافت رہا اے برچی سیدنا عثمان کول رہی جدو دور آیا تاج دار حل عطا دا مرتضا دا مشکل کشا دا علی و علی اللہ دا مصطفیٰ دبیر دا جدو دور آیا مولا علی شہر خدا دا جد تک مولا علی رہ اے پرچی آپ دے کول رہی جدو آپ دی شادت ہو گئی آپ دی شادت تو بعد اوپرچی آئی امام حسن مجھ تباہ کل پھر اوپرچی آئی امام خسین کل جدو امام خسین کل آئی تا امام خسین دے اے پرچی سیدنا امام زین العابدین دے کولا حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر ارد کردنے دور میری تمنہ ہے اے پرچیوں جدی تعریف نبیان دا امام کی تی اے پرچیوں جدی مصطفیٰ دی بارکاچ رہی حضرت ابو بکر کر رہی حضرت عمر کر رہی عثمان غنی کر رہی مولا علی کر رہی امام حسن تا امام حسین کر رہی میری تمنہ ہے انہیں منو دے دیو میں بھی تھوڑی جی برکت آسل کر لہائے دے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو لو جی وقت تھکے تھا نہیں ابتدائی اس کا ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا بس ایک منٹی رہ گیا ہے لو جی میں گل مکان لگا چونکہ وقت دی پتبندی تھا تھوڑا خیال کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو اہدے میدانے چاہے نہیں اہدے میدانے چاہے تے مشرکان دا ایک بڑا بڑا ایک سورما سی اونٹ ہوتے بیٹھا اونٹ تے انہوں پتا ہے اونٹ نکاجی ہوندھا نا اچھا سارا ہوندھا ہے تے اونٹ ہوتے بیگ کی آکھے پہ ہے کوئی میرے مقابلے دا ہے کوئی میرے مقابلے دا میرے مقابلے جا ہے وہ بندہ اونٹ تے بیٹھا ہے تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ زمین تے کھلوتے سانے کتھے کھلوتا بندہ زمین تے تک کتھے اونٹ تے بیٹھا اونٹ تے بے کیا اندھا پہ ہے ہے کوئی مقابلے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اینج نظر کی تھی رہنج آقا کریم دی نگاہ نبوت پہ ہی سیدنا زبیر تھے حضرت زبیر تھے جدو چہے رہے تھے میرے آقا دی نظر پہ ہی سیدنا زبیر نے جدو حضور ولو وکھیا نا سمجھ گیا وہی حضور منو ہی فرما رہا ہے اوڈ نا کہہ رہے ہیں ہے کوئی مقابلے تھے اوڈی آواز آجے پوری نہیں ہوئی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھال ماری تے اونٹ دے اتے چڑ گئے چھال مار کے اونٹ دے اتے چڑ گئے تجاہ کے گل میں تو پھڑے آ یہ پھڑ کے نہ لگ پہ ہوتا ہی کٹن تو سیابا ان تھلے ویکھڑے نے نبی آدھا امام بھی ویکھڑے ہیں اللہ اکبر حضور لے اسلام ویکھڑے نے سیابا ادھر کافر بھی ویکھڑے پہنے ایک سیابی کند نے حضور منو لگ دے کہ زبیر شہید ہو جان گئے تھے میرے آقا کریم نے کی فرمایا آپ نے فرمایا جیڑا پہلے ڈگے گا او ہی جائے گا جیڑا پہلے ڈگیا سمجھو او قتل ہوئے گا دنیا والیاں نے ویکھیا آسمان والیاں ویکھیا سیدنا دبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے اتے بیٹھے مارے مکہ پٹخا کے دیتا زمین دے اتے جدو زمین تی آئے نا میرے نبی نے فرمایا اللہ بھئی آگے آج کافر آگے آج کافر سیدنا دبیر رضی اللہ تعالیٰ تا اتو چھال ماری آپ نے گردن اڑا کے رکھ دیتی تی جدو گردن اڑائی نا تی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو اپنے غلام دا اے جدبہ ایمانی تجرت تغیرت ویکھی کہ میرے نبی نے اپنے لبان جنبش دیتی بخاری شریف دندر تمام قطبِ حدیث دندر روایت موجود ہے آپ نے فرمایا سن لو اِنَّا لَكُلَّ نَبِيِّن حَوَارِيِّن وَزُّو بیر و حواری حرمایا سن لو ہر نبی دا ایک ہند ہے حواری حواری کہیں دنے مدد کرنے والا مددگار میرے نبی نے فرمایا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی حواری مددگار ہے حرمایا میں محمدہ مددگار حضرت زبیر میرا مددگار میرا حواری حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے گرامی قدر حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑھیں خوبصورت گلہ خوبصورت واقعات پھر قد انشاءاللہ موقع ملا تو مزید اچ کرنگے آخر دعوی آئیہ آنے